نحمدہ و نسل و نسلم على رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع ریہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ نے اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کو لازم قرار دیا گیا ہے سب لوگوں پر حج کو لازم قرار دیا گیا پھر ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا اگر سب اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر وہ کر لیں جن کے پاس استطاعات ہوں جن کے پاس گنجائش ہوں اتنا مبارک عمل اتنا بڑا عمل کہ سب کو جانا چاہیے سب کو کرنا چاہیے لیکن فرمایا سب استطاعات نہیں رکھتے تو پھر وہ چلے جائیں جو استطاعات رکھتے ہیں جو صاحب نساب ہیں نساب حج کا کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج میں جب جا رہا ہے وہ جانے کا آنے کا خرچ وہاں رہنے کا خرچ اور جتنا عرصہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنا خرچ جس آدمی کے پاس موجود ہو اور یہ مال اور سرمایہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے مرد کے لیے تو یہ نساب ہے عورت کے لیے اس نساب کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس عورت کے پاس محرم کا خرچہ بھی موجود ہو اپنا خرچہ بھی موجود ہو آنے جانے کا راہ سفر اور ساتھ محرم مرد کا خرچہ بھی موجود ہو اگر عورت کے پاس اپنا خرچہ تو موجود ہے محرم کا خرچہ موجود نہیں ہے تو پھر اس عورت پر حج فرض نہیں ہے ہاں الوطہ اگر وہ کسی اور محرم کے ساتھ چلی جاتی ہے بھائی ہے مثال کے طور پر والد ہے مثال کے طور پر یا چچا ہے یا مامو ہے یا کوئی اور محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ محرم اپنا خرچ کر رہا ہے یہ اپنا خرچ کر رہی ہے تو بھی جائز ہے تو بارحل یہ تو حج کا نساب ہے بہت مبارک عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کے لیے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کر کے آئے گا جب وہ واپس آئے گا تو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے اس طرح سے اللہ پاک نے گناہوں کا وعدہ اور گناہوں کی معافی اور بخشش کا وعدہ فرمایا ہے حج کرنے والے سے بہت آسان چیزیں ہیں مشکل نہیں ہیں ہاں اتنی مشکل ہے کہ مشقت ہے تھوڑی سی ہے آسان عامال مختصر ہے بہت سہل ہیں بہت آسان ہیں لیکن مشقت کے ساتھ بار سے ہے ہے تھوڑی سی جان کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے تکلیف آتی ہے پرشانی آتی ہے غم آتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے مسائب جھیلنے پڑتے ہیں یہ چیزیں اپنی جگہ پڑھیں اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کی ادائیگی کے متعلق یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما تو عرض کیا آسانی اس ادوار سے تو مشقت آتی ہے باقی کوئی لمبا کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے بہت زیادہ عامال ہیں نہیں بہت آسان عامال ہیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ آسان کر کے آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں اور آپ ان کو ذن نشین فرما لیجئے جو جو بات جہاں جہاں سے جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ بات میں پوچھ بھی لے ہم یہاں سے جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر حج جو یہاں سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں ایک حج افراد ہے ایک حج قیران ہے اور ایک حج تمتع ہوتا ہے حج افراد اس آدمی کے لیے ہے جو وہاں ہی کا رہائشی ہو جو مقات کے اندر اندر ہو جس نے صرف حج کرنا ہے باقی عمرہ نہیں کرنا حج قیران اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مقات سے باہر رہتا ہے یہاں سے وہ جاتے ہوئے حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ بانتا ہے اور وہاں عمرے کے عامال کر کے حلق نہیں کراتا حلال نہیں ہوتا عمرے سے خارج نہیں ہوتا یہاں تک کہ آٹھ زلحجہ کا دن آ جاتا ہے اور یوم الترویہ آ جاتا ہے تو اس دن جا کے وہ حج کے لیے نکل جاتا ہے گویا کہ بیچ میں اس کو حلال ہونے کا موقع نہیں ملا تو اس لیے اس کو حج قیران کہتے ہیں قیران کا معنی ہوتا ہے ملانا حج اور عمرے دونوں کو اس نے ملا دیا تیسرا حج حج تمتع ہوتا ہے یہ قدر آسان ہے سب سے کہ آپ یہاں سے حج کا ارادہ نہیں کریں گے آپ عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے آپ وہاں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے اور جس دن جو ہے وہ حج کا احرام باندھیں گے دوبارہ سے آپ احرام باندھ کر حج کا حج کے لیے آپ جائیں گے تو اس وقت کی نشش میں میں حج تمتع کو ہی ذکر کرتا ہوں تو میرے عزیز دوستور وزرگو حج تمتع کے لیے ارز کیا کہ پہلے جب آپ جس دن آپ کی فلیڈ جو ہے وہ کنفرم ہے جس دن آپ کو نکلنا ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنے جسم سے ضروری بال ضائد بال صاف کر کے نہا دھو کر چھی طرح سے غسل کر کے اور خوشبو وغیرہ بھی خوب لگا کر دو رکعات نماز نفل ادا کر لیں یہ دو رکعات نماز نفل ادا کرنا سنت ہے ابھی آپ احرام نہیں باندھیں گے کپڑے آپ کے سی لے گئے ہیں فل وقت ابھی نہیں یہ دو رکعات نماز نفل پڑھ لیے پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعا مانگیں گے اور جو رشتدار ہیں ان سب کو معاف کر کے اور جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق کی ادایگی کی فکر کر کے یہ تمام معاملات تیہ کر کے پھر آپ نے اپنے گھر سے اس سفر کے لیے روانہ ہونا ہے پھر جب آپ ائرپورٹ پر پہنچ جائیں گے تو چاہیں تو آپ احرام کی چادریں وہاں باندھ لیں اور چاہیں تو آپ گھر سے باندھتے ہوئے جائیے چادروں کا نام احرام نہیں ہے چادروں کا نام احرام نہیں ہے احرام نیت کا نام ہے احرام کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر پبندیاں لاغو کر دینا اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر دینا تو آپ جب گھر سے جائیں گے آپ نے چادریں لپیٹ لی آپ احرام میں ابھی داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے آپ نے ائرپورٹ سے جا کر چادریں لپیٹ لی آپ احرام میں داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اور آپ نیت کرنے میں جلدی نہ کیجئے گا اس لیے کہ اگر آپ نے گھر سے نکلتے ہی نیت کر لی یا ائرپورٹ پر جاگر فوری ہی آپ نے نیت کر لی اور خدا نہ خواستہ فلیٹ منسوخ ہو گئی تو آپ کوئی اوپر احرام کی پبندیاں لاغوں کہا گیا کہ جناب کل فلیٹ جائے گی اب ایک دن آپ کے اوپر پبندیاں لگی رہیں گی اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ واپس گھر میں آ جائیے اپنے سیلے ہوئے کپڑے پہن لی جائیے کوئی حرج نہیں تو اس لیے حرج کیا کہ نیت کرنے میں جلدی نہیں کریں گے آپ جب آپ کی پرواز بلند ہو جائے اور بلند ہونے کے بعد اچھی طرح سے وہ اس کی اڑان ہو جائے ایک گھنٹہ گزر جائے ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے گزرنے کے بعد جا کے میقات آتی ہے وہاں سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے یہ لم لم میقات ہے ہمارے پاکستان سے جانے والی لوگوں کے لیے اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے اور عرض کیا کہ یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پرواز کے بعد یہ جگہ آتی ہے تو چلو ڈیڑھ گھنٹہ نہ سئی تو آپ جب جہاز بالکل پرواز اس کی ہو جائے اور بلندی پر چڑ گیا ہے اب آپ بسم اللہ کر کے نیت کر لیں چادریں آپ نے پہلے سے لپیٹی ہوئی ہیں اب آپ نیت کریں گے کیا نیت کریں گے یہ کہیں گے اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما بس یہ الفاظ کہیں گے کیا کہیں گے اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما جیسے ہی آپ نے یہ کہا اب احرام کی پبندیاں آپ پر لاغو ہو گئیں احرام کی پبندیوں میں آپ آگئے یہ لفظ کہتے ہی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما احرام کی پبندیاں آگئیں اور تلبیہ کہنا واجب ہو گیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تو یہ کلمہ کہنا آپ کے ذمہ واجب ہے مرد حضرات انچی آواز سے کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گے مرد انچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے اب آپ کے اوپر احرام کی پبندیاں لاغو ہیں اب آپ احرام کے اندر داخل ہو گئے عورتوں کا احرام کیا ہے عورتوں کا احرام یہ ہے ان کے جو جسم کے سیلے ہوئے اپنے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے بس ہاں بس اتنا ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے چھجے والی ٹوپی وہ رکھ لیں ہیٹ جس کو کہتے ہیں اور اپنا نقاب اور عیاب وغیرہ اس کے اوپر سے نیچے لٹکا لیں تاکہ چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا مس نہ ہو بس عورت کا احرام اتنا سا ہے اتنی سی اسے پبندی کرنی ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے جہاں دیکھیں کہ کوئی غیر محرم موجود نہیں ہے تو کپڑا اوپر کر لیں دو بغیر سلی ہوئی چادریں کوئی کپڑا سلہ ہوا مرد کے لئے پہننا جائز نہیں ہے سر ڈھکنا مرد کا جائز نہیں ہے چہرہ ڈھکنا مرد کا جائز نہیں ہے جب احرام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے لئے یہ پبندیاں ضروری ہیں اب خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گا پہلے جب گھر سے نکلا تھا خوشبو لگائی اب بدن سے خوشبو آ رہی ہے کوئی حرج نہیں اب خوشبو نہیں لگائے گا خوشبو دار سابن استعمال نہ کرے پان خوشبو والا استعمال نہ کرے اور سوف چھالیا خوشبو دار چیزوں کو بلکل نہیں کھائے ورنہ دم لازم آئے گا تو بس یہ چند پبندیاں کرنی ہیں تو اب آپ احرام میں ہوگے اب آپ نے کیا کرنا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک مسلسل اسی کو پڑھنا ہے بہت آسان ہے اب جیسے ہی جہاز میں چلتے چلے آپ پڑھتے رہیں آپ سب سے مقدس مبارک ذکر آپ کا یہی آپ اسی کو پڑھتے رہیں اور اللہ نے چاہا تو جب جدہ ائرپورٹ پر آپ اتریں گے اتر کر جو کاغذی کاروائی ہے اس کے دوران بھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیں آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں ہم جدہ ائرپورٹ پر اتریں گے اور اترتے ہی فوری ہم مکہ کی طرح ورہوانہ ہو جائیں گے وہاں چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو اپنے ذہن میں پہلے سے آدمی سوچ لیتا ہے کہ یہاں دس گھنٹے مجھے رکنا ہے تو پھر اگر دس گھنٹے سے پانچ گھنٹے میں کام ہو گیا تو آدمی کے دوران بہت جلدی فارے ہو گئے اور اگر پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ جناب یہ ایک گھنٹے کا کام ہے اور ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہو گئے تو آدمی پرشان ہو جاتا ہے کہ وہی بہت دیر ہو گئی تو وہاں کے ضروری مسائل سے آپ فارے ہو کر جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ اسی طرح سے تلبیہ پڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں اور مکہ مکرمہ میں آپ پہنچ کر اپنی رہائشگاہ میں پہنچ کر خوب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ اپنی تھکان اتاریے آپ آرام کیجئے آپ آرام کر لیں آپ کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا سونا ہے آپ خوب آرام کر لیجئے آپ میں تھکان نہیں ہونی چاہیے اس دوران بیچ میں نمازیں آئیں آپ چاہیں تو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھ لیجئے نماز پڑھ کے آپ عمرہ اس وقت تک شروع نہیں کیجئے گا جب تک آپ مکمل تندرست نہ ہو جائیں جب تک مکمل آپ حشاش بحشاش نہ ہو جائیں تھکان کی حالت میں آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کے دوران اگر آپ تھک گئے آپ کہیں گے جلدی جلدی کام کر لیں تاکہ فارح ہو کے آرام کروں یہ بات بڑی غلط ہے یہ اللہ کے دربار کے لئے بے عدوی ہے یہ گستاخی ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رات کو پہنچتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں آپ نہ شروع کیجئے آپ پہلے آرام فرمائیے آرام سے فارح ہو جائیں جب آپ نے آرام کر لیا اور اس کے بعد آپ عمرے کے ارادے سے جب آپ حرم میں داخل ہوں گے بیت اللہ میں آپ داخل ہوں گے تو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ سنت ہے اور جتنی دعا کر سکتے ہیں خوب دعا کیجئے خوب دعا کیجئے یہ قبولیت کا وقت ہے یہاں دو گانا نہیں پڑھنی ہے دو رکعات نہیں پڑھنی اس لئے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھتا ہے آدمی وہاں کا تحیت المسجد وہ تواف ہے آپ کو تواف شروع کرنا ہے تو اب آپ جو ہے خوب آپ نے دعائیں مانگ لی بیت اللہ پر نگاہ پڑی پہلی نگاہ پر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی ہمارے بعض اکابرین اور بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے بس انتہائی مختصر سا جملہ ہے اللہ نے اپنا بنا لیا تو سارے کام ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے عمرے کے ارادے سے مطاف کے اندر آپ نے اترنا ہے تواف کرنے کے لئے تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ دیکھیں حجرِ اسود کہاں پر ہے تو حجرِ اسود کے سامنے آپ آ جائیں گے آپ اپنا سینہ حجرِ اسود کی طرف کریں اور چونکہ رش اس قدر ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ چھو نہیں سکتے آپ چوم نہیں سکتے استیلام کیجئے اور استیلام کیا ہے کہ آپ ہاتھ حجرِ اسود کی طرف دونوں کریں اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر آہتوں کو چھوم لیجئے بس یہ کہہ کر آپ تواف شروع کر دیجئے تواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے نیچے دیکھ کر تواف کریں نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ آگے نہ پیچھے نیچے دیکھ کر تواف کریں حالانکہ بیت اللہ کو دیکھنا کتنا بڑا عجر لیکن یہاں حکم ہے کہ نیچے دیکھو نیچے دیکھنا ہے تو تواف کا ایک چکر پورا ہوا پھر جب ایک چکر پورا ہوا دوسرے چکر سے پہلے پھر اسی طرح سے استیلام کریں گے حجر اسود کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو اوپر کر کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوم لیں ہر چکر پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استیلام کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں استیلام کہتے ہیں اور یہ جو تواف کے آپ ساتھ چکر لگائیں گے ان ساتھ چکروں میں مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے سیدھے کندھے کو ننگا رکھیں یہ سنت ہے اور اگر کوئی کسی عذر کی بنیاد پر نہیں کر پایا تو حرج بھی نہیں ہے سیدھے کندھے کو ننگا رکھنا اور پہلے والے جو تین چکر ہیں ان میں قدرے وہ ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے آس پاس کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کو عذیت اور تکلیف نہ ہو قدرے تیز چلنا یہ سنت ہے عورتوں کے لیے عام انداز کے مطابق ہی چلنا ہے ان کے لیے کوئی یہ چیز نہیں یہ مردوں کے لیے استباع سیدھے کندھے کو خاری رکھنا اور تھوڑا سا قدرے تیز چلنا تو ساتھ چکر آپ جب تواف کے پورے کریں گے بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ جائیے وضو کر کے واپس آجائیے بغیر وضو کے تواف کرنا ناجائز ہے اگر بغیر وضو کے تواف کیا تو دم لازم آئے گا جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے واپس آ کر وہاں ہی سے شروع کر لیجئے آپ کے دو چکر ہو گئے تھے تیسرے چکر کے بیچ میں تھے آپ وضو کی حاجت پیش آئی چھلے جائیے وضو کر کے آ جائیے اور تیسرے چکر میں آپ چل رہے تھے نماز کا ٹائم آ گیا آپ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے نماز کے بعد وہاں ہی سے شروع کریں گے تو وضو کی حاجت پیش آئی نماز کا معاملہ پیش آ گیا تو جہاں آپ نے جس جگہ پر آپ رکے ہیں نماز کے بعد آپ وہاں ہی سے شروع کریں گے وضو کرنے کے بعد آپ وہاں ہی سے شروع کریں گے یہ سات چکر آپ کے ہو گئے جب سات چکر پورے ہو گئے تو ساتھویں چکر کے بعد پھر دوبارہ سے استعلام کرنا ہے سات چکر میں آٹھ بار حجرِ اسود کا استعلام کرنا ہوتا ہے تو آٹھویں بار پھر استعلام کر کے پھر اس کے بعد اب آپ نے مقامِ ابراہیم پر آ کر دو رکعات نماز نماز نفل واجب ادا کرنا ہے یہ دو رکعات نماز دو گانہ دو رکعات یہ واجب کہلاتی ہے اور یہ تواف کے بعد آپ کو کرنا ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مقام ابراہیم بنا ہوا ہے جو حصہ ہے جو پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں اس کے پیچے ہی کھڑے ہوں نہیں کسی بھی جگہ پر آپ کو گنجائش ملتی ہے آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں کسی کو عذیت نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی آپ کے سامنے سے نہ گزرے پورے مطاف میں پورے حرم میں کہیں بھی آپ یہ دو رکعات نماز نفل ادا کر لیں گے دو رکعات یہ ادا کر لیں گے تو آپ کا یہ تواف کا دو گانہ ادا ہو جائے گا جب یہ دو رکعات آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ خوب دعا کریں خوب دعا کریں گڑ گڑا کریں جتنی دعا ہو سکتی ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے پھر آپ زمزم کا پانی پی لیجیے یہ دو رکعات پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا مسنون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے کی اتنی تعقید کی ارشاد فرمیا خوب پیو خوب پیو یہاں یہاں تک پیو حلق تک پیو اور فرمیا سب پی پائیں گے لیکن منافق آدمی نہیں پی سکے گا نفاق والا نہیں پی سکے گا تو اس لیے اس نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوب پانی پی اور فرمایا زمزم علماء شریبالہو جو نیت کر کے پییں گے اللہ پاک آپ کی وہ مراد پوری کریں گے جو نیت کر کے پییں گے مراد پوری کریں گے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے تو عام انداز جس طرح سے پانی آپ بیٹھ کر پیتے ہیں اس کو بیٹھ کر ہی پینا زیادہ افضل ہے بیٹھ کر ہی پینا ہاں اگر نیچے جگہ نہیں ہے کیچڑ ہے رش لگا ہوا ہے بیٹھنا مشکل ہے آپ کے لیے تو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے بھی پی آ جا سکتا ہے لیکن بہتر اور افضل وہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پی زمزم کا پانی خوب پی لیا خوب پی لیا خوب پی لیا اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سعی کرنے کا تو سعی دیکھیں گے آپ جیسے ہی زمزم کے پانی پی کر فارغ ہوں گے تو جگہ کے جگہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں سعی کی طرف اردو میں بھی لکھا ہوا انگریزی بھی لکھا ہوا عربی میں بھی لکھا ہوا سعی کی طرف تو سعی میں آپ پہنچ گے صفحہ سے لے کر مروہ تک مروہ سے صفحہ تک سعی کا آغاز اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں سعی صفحہ سے شروع ہوتی ہے تو جب آپ صفحہ پر چڑھیں گے جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے تو قدر کچھ جگہ تھوڑی سی بلند ہے اوپر کی طرف اب وہ پہاڑی نما چیز تو نہیں رہی البتہ کچھ نشان اس کے باقی ہیں تو اس بلندی پر آپ چڑھ کر بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے اور بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے ستونوں کے بیچ سے تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں نظر آئے گا نظر نہ بھی آیا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ خوب دعائیں مانگیں گے خوب دعائیں مانگیں گے یہاں استیلام نہیں ہے دعا مانگنا ہے دعا مانگنا ہے جتنی دعا ہو سکے آپ دعا مانگیں اور پھر آپ نیچے ادھر کر پھر آپ سائش شروع کریں گے پھر آپ مروہ کی طرف جائیں گے بیچ میں نشان آپ دیکھ لیں گے سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں حریبتیاں لگی ہوئی ہوں گی وہاں آپ کو قدر تیز چلنا ہے مردوں کے لئے قدر تیز چلنا ہے اور ایسا بھی تیز نہ ہو کہ کہیں گرنے کا خدشہ ہو ایسا بھی تیز نہ ہو کہ انسان کو بھی تکلیف اور عذیت ہو قدر تھوڑا سا تیز چلنا ہے تو یہ آپ صفحہ سے مروہ تک پہنچیں گے ایک چکر ہوگا مروہ سے پھر صفحہ پر آئیں گے دوسرا چکر ہوگا واپسی پر پھر آپ دیکھیں گے اسی جگہ پر پھر آپ کو قدر آہستہ چلنا ہوگا تو اس طرح سے یہ ساتھ چکر ہوتے ہیں صفحہ سے مروہ پر ایک چکر اور مروہ سے صفحہ پر دوسرا پھر صفحہ سے مروہ تک تیسرا پر آپ کے یہ ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے اب عمرے کا پہلا عمل احرام باننا تھا وہ بھی آپ نے کر لیا جس کو نیت کہتے ہیں دوسرا کام تواف کرنے والا تھا وہ بھی آپ نے کر لیا تیسرا کام مقام ابراہیم پر دو رکعات پڑھنی تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لی چوتھا کام سعی کرنا تھا وہ بھی آپ نے کر لی اور پانچوں کام ہے حلق کرنا بال صاف کرانا تو عرض کر رہا ہوں کہ بس وہ باتیں یاد رکھیں جو کرنے کی ہیں کہ آپ نے احرام باننا پھر اس کے بعد کیا کرنا تواف کرنا ہے تواف کے بعد پھر مقام ابراہیم پر دو رکعات نماز نماز دو گانہ ادا کرنی ہے پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے اور اس کے بعد حلق کرنا ہے بال مڑوانے ہیں تو مردوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا پورے بال حلق کریں اور بال کو مڑوائیں اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پورے بالوں کو ہاتھ میں لے کر ایک پورے کی مقدار کاٹ لیں پورے والوں پیچھے سے ایسا نہ ہو کہ کچھ بال چھوٹ جائیں کچھ نہ کٹیں کچھ کٹیں سارے والوں کو پورے کی مقدار میں کاٹ لیا جائے تو یہ عورت احرام سے نکل جائے گی مرد کے احرام سے نکلنے کا طریقہ سر پورے کا حلق کریں اگر قصر کرتا ہے قینچی سے کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ حلق کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو سر مڑوانے والوں کو دعائیں دی ہیں آپ نے ارشاد فرمیہ اے اللہ سر مڑوانے والوں کی مغفرت فرمہ مغفرت فرمہ مغفرت فرمہ تین بار پھر اس کے بعد فرمائے اے اللہ چھوٹے کرانے والوں کی بھی بخشش فرمائے اس لئے افضل تو یہ ہے جو افضل ہے اس کو آدمی اختیار کریں خواتین جب بال کارتی ہیں تو اس میں ان کو اجازت ہے از خود بھی کاٹ لیں جب بھی ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ محرم ہیں وہ کاٹ لیں جب بھی ٹھیک ہے اگر وہ محرم از خود ابھی احرام سے نہیں نکلے جب بھی کاٹ لیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پاس خینچی رکھی ہو تو خود ہی اپنے بالوں کو پکڑ کے کاٹ لیا یا اپنے ساتھ جو محرم ہیں وہ کاٹ دیں اور محرم نے ابھی تک حلق نہیں کروایا اس سے پہلے آپ کے بال وہ کاٹ سکتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے تو جب آپ نے یہ عامال پانچ کر لیے تو اب آپ عمرے سے فارغ ہوگے اب آپ عمرے سے حلال ہوگے اب آپ جائیں غسل کیجئے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنی لیجئے اور ایام حج تک کا انتظار کیجئے جتنے ایام آپ کے باقی ہیں آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے وہاں کی زیارت کے لیے جائیے آپ کے نظام میں یہاں ہی رہنا ہے یہاں ہی رہیے آپ نفلی تواف کرتے رہیے جب بھی آپ حرم میں داخل ہو موقع ملے آپ نفلی تواف کیجئے نفلی تواف میں بھی اسی طرح سے استلام سے آپ نے شروع کرنا ہے اور استلام پر آپ نے ختم کرنا ہے نفلی تواف کے بعد بھی آپ نے دو رکعات نماز دو گانہ ادا کرنی ہے اس کے بعد زمزم کا پانی پینے ہے ساعی نہیں ہے اس میں نفلی تواف میں ساعی نہیں ہے نفلی تواف میں وہ تیز تیز چلنا بھی نہیں ہے بس عام انداز سے چلنا البتہ اس بات کا خیار رکھا کریں کہ سات چکر ہی پورے ہوں اگر غلطی سے آٹھوں چکر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر آٹھوں چکر لگاتا ہے آٹھ کرتا ہے تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ مزید چھے اور لگائے اور دو تواف پورے کریں تو سات چکروں پر ایک تواف پورا ہوتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی تواف میں شاید بس ایک چکر لگ گیا کافی ہے دو لگ گیا کافی ہے تین نہیں جب آپ نے شروع کیا ہے تو ایک چکر کے بعد آپ چھوڑیں گے نہیں سات چکر پورے کرنے یہ یوں سمجھے کہ چار رکھات نواز نفل کی آدمی نیت بانتا ہے تو آدمی کہتا ہے بس دو پڑھ لی ہیں سلام کی پھر تو نہیں جائز تو نہیں ہے چار کی نیت باندی ہے تو آپ چار پوری کریں دو کی نیت باندی ہے تو آپ دو پوری کریں ایک پر سلام پھرنا تو جائز نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ نے تواف کی نیت کر لی ہے اور تواف آپ نے شروع کر دیا ہے تو سات چکر پورے کریں گے اور اگر ارز کیا کہ غلطی سے اگر ایک زیادہ ہو گئے تو حرج نہیں لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے کیا تو پھر آپ کی ذمہ لازم ہے کہ مزید چھے پورے کر کے ایک اور پھر کریں پھر جب آپ نے دو تواف کریں کر لیے تو اب آپ کے لیے دو رکعت کافی نہیں ہے چار پڑھیں گے دو دو کر کے الگ الگ تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا ارز کیا کہ یہاں سے ہم جو لوگ جو جاتے ہیں عام طور پر ہم حج تمتع کرتے ہیں اور حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے آپ پہلے حلال ہو جائیں گے فارع ہو جائیں گے پھر تھوڑا سا اس کو خلاصے کے طور پر میں دورہ دیتا ہوں تاکہ یاد رہے جب ہم گھر سے نکلیں گے ارز کیا تو یہاں گھر سے ہم نے نیت نہیں کرنی ہے نیت کب کرنی ہے جب جہاز کی اڑان پرواز ہو جائے پھر ہم نے نیت کرنی ہے کیا نیت کرنی ہے اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما پھر جب ہم اپنی رہائش پر پہنچیں گے وہاں پہنچ کر ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے آرام کرنا ہے خوب آرام کرنا ہے پھر جب ہم حرم میں داخل ہوں گے عمرے کی نیت سے تو کیا کرنا ہے حجرِ اسود کے سامنے آنا ہے اور آ کر پھر ہم نے استیلام کر کے تواف شروع کرنا ہے ہر چکر پر استیلام کرنا ہے اور پھر جب ہمارے ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر استیلام کرنا ہے پھر مقام ابراہیم پر دو رکعات نواز نفل دو رکعات ادا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے زمزم کا پانی پینے ہے پھر اس کے بعد سعی کی طرف جانا ہے سعی کر کے پھر کیا کرنا ہے حلق کرانا ہے یہ عمرہ ہے تو جب یہ عمرہ مبارک عمل ہو گیا تو ارز کیا کہ اس کے بعد آپ جو جو موقع ملے آپ نفلی تواف کرتے رہے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی حج کے دن آنے میں آپ کے پاس بیس دن باقی ہیں پندرہ دن باقی ہیں مہینہ باقی ہیں تو ان ایام کو آپ قیمتی بنائیے عامال کیجئے بہت سارے لوگ دوسرا عمرہ کرتے ہیں اور مسجد عائشہ سے دوبارہ سے احرام باندھ کر آکے آ جاتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوبارہ عمرہ کرنا افضل ہے یا صرف تواف کرنا افضل ہے سن لیجئے گا اگر دیکھیں گے وقت کس میں زیادہ لگتا ہے اگر وقت عمرے میں زیادہ لگتا ہے تواف میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو پھر تو عمرہ کرنا آپ کے لئے افضل ہے اور اگر دونوں میں وقت برابر لگتا ہے تو پھر تواف افضل ہے بساوقات اصل میں تواف مشکل ہوتا ہے رش زیادہ ہوتا ہے اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ تواف میں دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور رش اگر نہیں ہے تو وہ تواف میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ پندرہ منٹ بھی لگ جاتے دس منٹ کے اندر بھی سات چکراتی پورے کر لیتا ہے لیکن جب شدید رش ہوتا ہے تو پھر دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے بھی لگ جاتے تو اگر عمرے کے اعمال اور صرف تواف ان دونوں کا وقت برابر ہے تو پھر آپ کے لئے تواف کرنا افضل ہے صرف تواف کریں اور اگر وہ وقت زیادہ ہے عمرے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے تو پھر آپ کے لئے عمرہ کرنا افضل ہے تو وہاں آپ نویت دیکھ لیجئے گا پھر اللہ پاک نے چاہا تو جب حج کے ایام آئیں گے یوم الترویہ آٹھ زلحجہ دیکھیں حج کے جو ایام ہیں پانچ ایام ہوتے ہیں تو ان پانچ ایام کو آدمی یاد رکھیں آٹھ زلحجہ نو زلحجہ دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ یہ پانچ دن حج کے کہلاتے ہیں ان پانچ دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو خوب تیار کرنا ہے اور یہ خوب تیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہوگے پہلے اور آپ کے پاس ایک مہینہ ہے تو آپ اعتدال سے عامال کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ اتنے عامال آپ نے کیے کہ تھگ گے اور جو مقصود تھا حج وہی رہ جائے اعتدال سے خوب کھانا پینا اس میں انسان کسی قسم کی بچت نہ کرے خوب کھائے پیئے اچھی طرح سے کھائے اچھی طرح سے پیئے تاکہ کسی قسم کی کمزوری نہ ہو اپنے آپ کو حج کے لئے تیار کریں تو جب آٹھ زلحجہ کا دن آ جائے جس دن آپ کو حج کے لئے نکلنا ہے تو آٹھ زلحجہ کو صبح فجر کی نماز ادا کر کے پھر آپ غسل کر لیجئے غسل کر کے آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے اور یہ آپ اپنی رہائش گاہ سے ہی کریں گے جہاں آپ کا ہوتل ہے رہائش ہے جہاں آپ سے ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ہی سے آپ نے نیت کرنی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما آپ کو یاد ہے جیسے ہی عمرے کی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما اسی طرح سے یہی لفظ کہیں گے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان فرما جیسے وہاں کہا تھا کہ عمرے کی نیت کرتے ہی تلبیہ کہنا لازم اسی طرح سے یہاں پر بھی تلبیہ پڑھنا واجب جیسا وہاں کہا تھا کہ آپ نے جب نیت کی تو نیت کرتے ہی احرام کی پبندیاں لاغو ہو گئیں اب دوبارہ سے احرام کی پبندیاں آپ پر لاغو ہو گئیں اب آپ حرم میں چلے جائیں گے اور حرم میں جا کر دو رکعات نماز نفل ادا کر اللہ پاک سے دعا مانگے اور تواف کیجئے اور تواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر آپ دو رکعات نماز نفل پڑھ لیجئے اس کے بعد سعی آپ کریں گے اب یہ حج کی سعی کہلاتی ہے یہ سعی بعد میں بھی ہو سکتی ہے آگے ارز کروں گا اور آج بھی ہو سکتی ہے اگر آج آپ کے پاس موقع ہے تو آج آپ سعی کر لیجئے تو کیا کیا آپ نے یہ آٹھ زلحجہ کو صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے اپنی رہشگاہ سے احرام باندھا آپ حرم میں داخل ہوئے نفل ادا کیے تواف شروع کیا تواف کے بعد پھر نفل ادا کیے اس کے بعد آپ نے سعی کرنے اور اگر سعی آج موقع نہیں ہے تو پھر بعد میں کریں گے یہ اس بات کو یاد رکھئے جو پہلے کر لے گا اس کو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے نہیں کیا تو بعد میں کرنی پڑے گی